السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب اور جی جو جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور پلیز جو سات لگی کینٹی ہے اس کو ضرور بجا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتی رہے ارے ارے آپ کدھر جا رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو آٹا گونہ سکھا رہی ہوں نہیں جی میں آپ کو آٹا گونہ نہیں سکھا رہی ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں نے آپ کو ایک اس کے آٹے کے پانی کا نسخہ بتانا ہے لیکن اس سے پہلے ہم بڑی باتیں شیئر کریں گے اور بڑی باتیں ڈسکس کریں گے اور سب سے زیادہ بڑی بات تو یہ ڈسکس کریں گے کہ آج ہم نے جو ہمارے مسہوم سے شویب بھائی ہیں اور ہماری چلاکو سستانیہ بھابی ہیں ان کو ڈسکس کر دیں گے کہ ان کے درمیان ڈیوارٹس کس وجہ سے ہوئی آج ہم بات کرتے ہیں سانیہ مرزا شویب بھائی کے انڈو پاک تعلقات پر پاکستان اور انڈیا کی تو انیس سو سنتالیس تا کی بڑی مشکل بنی تھی تو اب کہاں بنی تھی رومرز یہ ہیں کہ ان کی ڈیوارٹس ہو گئی ہے اور یہ اپنی ڈیوارٹس کو تصدیق اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ سائن کیے ہوئے ہیں اور ان کا ایڈوانس پیسہ لے کے نہ ڈکار گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ایڈوانس پیسہ سانیہ بھابی نے لیا تھا نا اس کی تو وہ نوز رنگز خریدیں گی اور شویب بھائی نے کیا خریدنا ہے اس کا مجھے نہیں پتا قسم ہے اور پھر میں نے سانیہ بھابی کی ایک ٹویٹ پڑی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دل والے کہاں جائیں اللہ کے پاس جائیں تو سانیہ جی آپ کے یہ دعائی اگر حضرت اسرائیل نے سن لی تو وہ بات کو مزاق کے طور پر کبھی نہیں لیتے آ جائیں گے تو بندہ پھر سٹائل مار کے یہ بھی نہیں کہا سکتے کہ ماما مئی آئی وز جوکنگ تو ابھی بھی وقت ہے اللہ سے اللہ تعبہ کر لیں اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے شویب بھائی آپ جو شویب اختر کی سپیڈ بال کی طرح انڈیا میں جا کے گرے تھے آپ کو پاکستان کی پیاری پیاری سونی منمونی لڑکیاں نظر نہیں آئیں تھی جو آپ ننگے اور موٹے پٹوں والی نیوٹ سے ہماری سانیہ بھابی کو لے آئے ویسے آپ کا بھی اتنا قصور نہیں ہے سانیہ بھابی کی ماشاء اللہ سے فضیق ات صرف مائل بلکہ گھائل بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کا بھی اتنا قصور نہیں ہے دوسرا ہمارے پاکستانی بھائیوں کو لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ وکٹور یا سیکرٹ جیسے چاہیے ہوتی ہیں اور خود پھر آن بان شان والے سلو بھائی جان بن جاتے ہیں اور پھر ان کے اپنے سیکرٹ جو ہیں وہ میڈیا ہاؤسز تک چلے جاتے ہیں ایک ہم لڑکیاں ہوتی ہیں جو ساری زندگی رتک روشہ نقشہ کمار بریڈ پیٹو کرس ہمسورت جیسے شوہروں کے خواب د دیکھتی ہیں اور شادیاں پھر بھی قدو کے موں والے قزنوں سے ہو جاتی ہیں ہم پھر بھی وہاں ہنسی کے ساتھ اور خوشی سے بھی زندگی گزار لیتی ہیں پھر اگر آپ نے شادی کری لی تھی آپ لے ہی آئے تھے تو پھر گزارا کرتے تو بھی یہی کہتے کہ نوکر کی تنخرہ کی یا پھر ہماری پر پرانی پنجابی موی کی طرح یہ کہتے کہ نوکر وٹی دا اور ثانیہ جی یہ جو آپ ہماری منچنوں سے بھائی جان کا ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی دندیوں کے س اور فرا خان سے مجھے یاد آیا کہ خود تو فرا خان وہ لمبے بالوں والی خاتون نمار دیر پسلی کے سریش کے اندر سے شادی کی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے فرا جی جتنی انوائنگ اور بوسی ہے نا سریش جی ان کی صحت کی وجہ سے ڈر کے نہیں بولتے ہوں گے کیونکہ فرا جی کا قصون لگ گیا تو پھر بندہ اٹھتا نہیں ہے اٹھ جاتا ہے اور ویسے ہمارے شویب بھائی اتنے مسہوم لگتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کا نام بندہ ڈبل شاہ کی طرح نہ بندہ مسہوم شاہ رک دے اور سمائل ایسا دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کل دوپیر سے گھر والوں نے نا روٹی نہیں دی اتنے انوسنڈ لگتے ہیں برحال ہمیں کسی کے گھر کے معاملات سے کیا لینا دینا ہمیں کیا پتا کہ کیا مسئلے بنے ہمیں تو چسکے اور چٹخارے لینے کی عادت ہے اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا راہ پہ جانے دواہ پہ جانے اب کس کی غلطی ہے کس کا قصور ہے اور ثانیہ جی باؤ جی کی طرح کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں نکالا اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے اور دل سے میری یہی دعا ہے ثانیہ جی آپ کے لیے کیا ویملڈن جا کے نہ انہی ڈال دیں ویسے بھی لوگ نہ ویملڈن کی وجہ پلیئرز ہوتی ہیں اتنی لہراتی بھلکاتی اٹھلاتی ہوئی آتی ہیں تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ویسے بھی انہیں ہوئے پڑے ہوتے ہیں اور شیب بھائی آپ کے لیے تو ہماری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے زخموں پہ خوبصورت سی لڑکی کی طرح ایک پیڑن لگا دے مینز کہ آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے جی اس کے بعد میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ لانگ مارچ روکنے کے لیے جو نفری بھیجی گئی تھی نا وہ 51 کروڑ 48 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئی ہے اور ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ زیر کھان جوگے پیسے نہیں ہیں مطلب ہمارے پاس زیر کھانے جوگے پیسے نہیں ہیں جی اگر زیر کھانے جوگے پیسے نہیں ہیں تو یہ جو آپ نے رینجرز اور ایف سی اور ادھر ادھر کی پولیس خیبر پختون خواہ سے لے کر بلوچستان تک کٹھی کی ہوئی تھی ان کو کھانا آپ نے پھر ایترہ کدھر سے کھلا دیا ہے اور جی میں آپ کے تھوڑے سے ترو اور بھی نکال دوں پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ اسی پرسنٹ بیٹھ چکی ہے مینز کہ ہماری ایکانومی کی صورتحال جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ بتر سے بتر ہوئی جاری ہے اور جی ساگڈار صاحب کہا ہے جو کہہ رہے تھے میں آ گیا تو ڈالر ڈار گیا تو بیٹھ گیا تو پاکستان کی ایکانومی جو اسی پرسنٹ بیٹھ گ اور ایکانومی کی صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہو گئی کہ جو اس آگڈار صاحب ہے نا وہ ایکانومیس تو ہے ہی نہیں وہ تو اکاؤنٹ ہیں اور ان کا کام ہے پیسہ ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا ادھر کو دیا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو جنید بھائی کی میسیز ہے نا مینز کے جو ہماری مریم باجی کی پیاری مریم کی جو بہوں ہیں انہوں نے حجے مار مار کے جنید بھائی کو یہی کہا تھا کہ میرے اباجی کو بھی نوکری دو میرے اباجی کو بھی نوکری اور پھر مریم صفدر جو ہیں پھر انہوں نے اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے اور اپنی نوکو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے ہی ساگڈار صاحب کو ہمارے سر پہ سوار کر دیا اور اب آئی ایم ایف سے یہ جھوٹ بھو رہے ہیں کہ ہم نے ایک سو چون سٹھ عرب روپیہ جو ہے وہ سلاب زدگان پہ خرچ کر دیا ہے بندہ پوچھے ایک ساہ والے تو ابھی تک ویسے سلاب کے پانے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں اور ہم انہوں نے کرزوں کے سمندر میں ڈوبے دینے پہ مجبور کر دیا ہے مینز کے نکو نک کر دیا ہے اتنی جھوٹی گورنمنٹ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بتانے کی ضرورت کیا ہے آپ لوگوں کو ویسے بھی پتا ہونا چاہیے پتا ہوگا اور اسے مجھے جھوٹ سے یاد آیا ہے کہ ہمارے شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے ڈیلی میل پہ کہ میں ہرجانہ کرنے جانا ہوں سو کرنے جانا ہوں جی ہرجانے کا تو ان کو جرمانہ ہو گیا اور ڈیلی میل والے وہ ہیں کہ جنہوں نے شباز شری شریف صاحب کا جو ڈیلی کا میل ہوتا ہے وہی کھانا جو ہے وہ اور حضم کرنا مشکل کر دیا اب جی ہمارے شباز شریف صاحب پہلے وزیراعظم ہوں گے جو کہ لندن کی کوٹ میں جرمانہ پی کریں گے ہماری گورنمنٹ نے شاید جو برطانیہ کی عدالتیں ان کو پاکستانی عدالتیں سمجھ لیا تھا کہ ججوں کو پیسہ دو اور عدالتیں کھلوالو اور ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ نصیبو لال کی طرح یہی کہتے ہیں پیسہ کھانے کے بعد عدالتیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنڈی نہ کھڑکا سونے یا سدہ اندر آ سونے یا وہ علی صاحب ہوتا ہے بڑی بہتر ڈسکس کرنے والی ہم پھر کریں گے لیکن یہ باتوں باتوں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں لگا جنے پکا رہی تھی اور ساتھ میں وہ جو میں آٹا گوند رہی تھی نا اس کے پانی کا میں نے آپ کو ایک نسخہ یہ بتانا تھا کہ جن کو یورین کا پرابلم ہو جن کو یورین بہت آتا ہو بیسیکلی جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا کچھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو جو مطلب رات کو چھوچو کر دیتے ہیں تو یہ جو آٹے کا پانی ہے نا وہ ان مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے اس میں چونکہ آٹا تھوڑا سا چلا جاتا ہے تو وہ جو پانی ہوتا ہے وہ آپ کسی بھی ٹائم پی سکتے ہیں تو اسے آپ کا جو مسانہ ہے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جو بھی آپ کی مسانے کی پرابلمز جو ہیں نا وہ دور ہو جاتی ہیں تو دیکھیں جی میں نا تو نیم حکیم ہوں نہ خطرہ جان ہوں نہ میں خطرہ ایمان ہوں برہر ہر ویڈیو میں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نسخہ بتا دوں جو کہ میں خود یوز کر رہی ہوتی ہوں یا میں اپنے بچوں کو یوز کر آ رہی ہوتی ہوں آرام آتا ہے یا نہیں آتا وہ ہر بندے کی جو بوڈی کی مشینری ہوتی ہے نا اس کا اپنا حساب ہوتا ہے کئی لوگوں کو ایک دوائی سے جلدی آرام آ جاتا ہے اور کئی لوگوں کو نہیں آتا ہے وہ کھاتے نہیں کھاتے نہیں پھر بھی آرام نہیں آتا ہے اور آرام سے مجھے یاد آیا کہ وہ جو ہمارے خان خان صاحب کی گھڑی کا انہوں نے اتنا لمبا چکر چلایا ہوا تھا ان کی اب کافی قسم کی بستی ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے وہ کچھ لوگ تھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں چلے خان صاحب کی جو گھڑی ہے نا اس کو بھی ہم نیکسٹ ویلاغ میں ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے گھڑی کے معاملے میں کیا فیبریکیٹڈ سٹوریاں بنائی ہیں اور ہمارے مسئول سے خان صاحب کو کس طرح کیا کہتے ہیں ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی بہرحال یہ چیزیں ہم بعد میں ڈس باتیں مجھے بھول جاتی ہیں کیونکہ میں ویسے بھی گجنی کی چھوٹی بہین ہوں اور جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا سالن بھی ہو گیا تیار اور اسی چیز کے ساتھ میں اب آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ